اسلام علیکم سٹوڈنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ہم نے چپ نمبر ٹو کو کمپلیٹ کیا ہے چپ نمبر ٹو میں ہم نے پڑھا تھا کمپیوٹر کے سسٹم کے بارے میں کمپیوٹر کے کمپننٹس کے بارے میں کون کون سے کمپننٹس کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتے ہیں کمپیوٹر میں کون کون سے حصے موجود ہوتے ہیں ہم نے اس میں کچھ ہارڈ ویر کمپننٹس پڑھے تھے کچھ سافٹر کمپننٹس پڑھے تھے پھر ہم نے کمپیوٹر ہارڈ ویر کو ڈیٹیلڈ میں ڈسکس کیا تھا کمپیوٹر ہارڈ ویر کے اندر ہم نے تین مزید یونٹس پڑھے تھے جس میں کنٹرول یونٹ تھا انپوٹ آرپٹ یونٹ تھا میمری یونٹ تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے مختلف کمپننٹس کو ڈسکس کیا تھا لاس چپٹر میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چپٹر نمبر تھری جو کہ آپ کے پیج نمبر ٹونٹی نائن پہ ہوگا چپٹر نمبر تھری ہے جی انپوٹ آرپٹ ڈیوائسز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب کمپیوٹر کمپننٹس پر رہے تھے تو کمپیوٹر ہارڈ ویر کے اندر ہم نے ایک یونٹ پڑھا تھا انپوٹ آرپٹ یونٹ اور اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا پریفرال ڈیوائسز کو انپوٹ آرپٹ ڈیوائسز ٹھیک ہے تو انپوٹ آرپٹ ڈیوائسز اب ہم لوگ ڈیٹیلڈ میں انپوٹ آرپٹ ڈیوائسز کو پڑھیں گے کون کون سی انپوٹ آرپٹ ڈیوائسز موجود ہوتی ہیں تو اس کا تھوڑا زیر انٹرڈکشن پڑھتے ہیں انپوٹ آرپٹ ڈیوائسز انیبل کمپیوٹر ٹھیک ہے کیا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ انپوٹ آرپٹ ڈیوائسز وہ کیا کرتی ہیں وہ ایک یوزر کا کمپیوٹر کے ساتھ کمیونکیشن کمیونکیشن چینل کریٹ کرتی ہیں کہ یوزر کا کمپیوٹر کے ساتھ کمیونکیشن کرواتی ہے یوزر کون ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں جیسے اگر میں اس کمپیوٹر کو استعمال کر رہا ہوں تو میں اس کمپیوٹر کے کیا ہوں میں اس کمپیوٹر کا یوزر ہوں ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ یہ انپوٹ آرپٹ ڈیوائسز کرتی کیا ہیں یہ جسٹ ایک کمیونکیشن چینل کریٹ کرتی ہیں فور دی یوزر اینڈ دی ایو کمپیوٹر کمپیوٹر یوزر کن اینٹر ڈیٹا انسٹرکشنز انٹو دی کمپیوٹر ویدہ ہیلپ آف انپوٹ آوٹپٹ انپوٹ ڈیوائسز ہم انپوٹ ڈیوائسز کی ذریعی کیا کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو اینٹر کر دیتے ہیں جیسے اگر کوئی بھی آپ لکھتے ہو کچھ اگر کچھ آپ لکھتے ہیں کمپیوٹر کے اندر جیسے اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک مائکروسوف ورڈ کے ساکٹر ہے جس کے اندر ہم لوگ ٹیکسٹ کو ٹائپ کرتے ہیں اگر دیکھیں میں یہاں پہ اے لکھتا ہوں اگر میں یہاں پہ اے ٹائپ کرتا ہوں اپنے کیبورڈ سے دیکھیں اے ٹائپ کرتا ہوں تو اے لکھا جا رہا ہے بی ٹائپ کرتا ہوں تو بی لکھا جا رہا ہے ایس ٹائپ کرتا ہوں تو ایچ لکھا جا رہا ہے ٹائپ کرتا ہوں تو ٹی لکھا جا رہا ہے تو کیا ہے کہ میں کچھ بھی اگر ڈیٹا کو انٹر کرنا چاہا رہا ہوں کمپیوٹر کے اندر تو میں ایک ڈیوائز کے ساتھ سنٹر کر رہا ہوں کیا ہے وہ کیبورڈ ڈیوائیس ویرہیس کمپیوٹر آفر پرسیسنگ دیڈیٹا سنس دی ریزلز بیک ٹو د آؤٹپٹ ڈیوائیس ٹھیک ہے جی اب کیا ہے اگر یہاں پہ میں ایک اے لکھتا ہوں تو یہ جو ہماری انپوٹ ڈیوائیس ہوتی ہے انپوٹ ڈیوائیس کے کرتی ہے انپوٹ ڈیوائیس یہ جو انپوٹ میں نے دی ہی ایک ہی یہ بھیجتی ہے سنٹرل پروسیسنگ یونٹ کو ہمارے پروسیسر کو ہم نے پڑھا تھا پروسیسر کیا ہوتا ہے تک ہے تي کی پروسیسر کیا تھی ہے پروسیسر اس کے اوپر کام کرتا ہے سنٹرل پروسیس کرتا ہے پروسیس کرنے کے بعد اس کی جو ریزلٹ ہے جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں آؤٹپٹ ڈیوائیس مطلب ہماری یہ سکرین ہے یہ سکرین منیٹر کیے کمپیٹر کی اس کے اوپر یہ شو کروا دیتا ہے the input can be given in variety of forms for example text image voice etc input جو ہے وہ مختلف طرح کی ہو سکتی ہے جیسے ہمارا text ہے text کی میں نے آپ کو example دے دی ہے جیسے کہ ہم نے یہ a لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح images ہو سکتے ہیں ہم image کو دے سکتے ہیں input دے سکتے ہیں پھر ہم لوگ voice دے سکتے ہیں جیسے میں ابھی بور رہا ہوں اور کمپیٹر اس کو record کر رہا ہے تو وہ کیا ہے ہماری input ہے similarly output may be required in different forms depending upon the user's requirement تو جو output ہے وہ user's کی requirement کے اوپر ہوتی ہے مجھے اگر کچھ چیز سننی ہے تو وہ میں speaker پہ output لوں گا اگر مجھے کچھ چیز دیکھنی ہے تو وہ میں کمپیٹر کے اوپر output لوں گا اگر مجھے کچھ چیز hard form print کروانی ہے تو وہ میں print رکھے تھو اس کی output لوں گا ٹھیک ہے جی تو میری requirement ہے کہ میں جس requirement کے ساتھ اپنی جو میری requirement ہوگی میں اسی طرح سے اس کی output get کروں گا that's why a number of different types of input and output devices are available اس لئے بکتریف input devices موجود ہیں input devices سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں جی the devices which are used to enter data and instruction into the computer are called input devices وہ ساری کی ساری devices جو computer کے اندر جو computer کے اندر data کو enter کرنے اور instruction کو enter کرنے کے لئے اسے ہم لوگ input output input devices بولتے ہیں وہ ساری کی ساری devices جو data کو computer کے اندر enter کرنے اور instructions کو enter کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اسے input devices بولتے ہیں the most commonly used input devices are keyboard mouse microphone یہ جو تین devices ہیں یہ بہت زیادہ آپ کو ہر computer کے اندر استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی before data processing data and instructions must be entered into the computer through some input devices دیکھیں ہم نے پڑا تھا کہ ہم data کو جب enter کرتے ہیں تو enter کرنے کرنے کے بعد جو data ہے وہ ہمارے processor کے پاس جاتا ہے تو کسی بھی data کو process کرنے سے پہلے اسے کسی نہ کسی input device کی through گزر نہ ہوتا ہے the input device converts data and instructions into a form that a computer can process جی تو کیا ہے کہ data جو input device ہے وہ data کو اور instruction کو convert کرتی ہے کسی ایک form میں process کرنے کے لئے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ computer جو ہے وہ binary language کو سمجھتا ہے وہ natural language کو نہیں سمجھتا جو ہم لوگ بولتے ہیں یا جو ہم لوگ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی جو input output device جو ہے وہ ہم لوگ input output device سے کچھ بھی لکھتے ہیں تو ہماری جو input output device ہے وہ کیا کرتی ہے وہ اس کو computer کی language میں convert کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر computers پر process کرتا ہے the computer can process millions of instructions in a second and finally gives output in the form of information ٹھیک ہے جو computer ہے وہ millions of instructions مطلب لاکھوں کی تعداد میں instructions کو وہ ایک second کے اندر process کرتا ہے process کرنے کے بعد اس کی output ہوتی ہے وہ information کے طور پر دیتی ہے اچھ یہ ہمارے پاس ہی ایک category is category is کا ایک ایک انہوں نے حرارکی بنائی ہوئی ہے input devices میں دیکھیں سب سے پہلے کی بور پوائنٹنگ ڈوائس سکیننگ ڈوائس وائس انپوٹ ڈوائس اور ڈیجیٹل کی بور آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں پوائنٹنگ ڈوائس جس طرح کے پوائنٹ کر رہے جیس یہ میرا ماؤس کا کرسر چل رہا ہے اس ماؤس کے کرسر کو پوائنٹنگ گولتے ہیں یہ پوائنٹ کر رہا ہے کسی ایک چیز کو کسی ایک لیبل کو پوائنٹنگ ڈوائس کے اندر ہماری ماؤس آجاتا ہے جوائس ٹھیک جو کے گیمز کھیلنے کے لیے ہینڈل جس مال سکیننگ ڈوائس کے نیچے رکھتے ہیں اور سکیننگ ڈوائس کے نیچے رکھنے کے بعد اس کو کمپیوٹر کے اندر سکین کر لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے مائک پوغیر آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ڈیجیٹل کیمرہ ہے کہ آپ کے اکثر لیپ ٹوپ کے اندر ویب آپ کو بہت بڑی اگزیمپل کی دوں گا جو آپ نادر کے دفتر جائیں یا پھر آپ جائیں پاسپورٹ آفیس میں تو وہاں پہ جو ایک کیمرہ ہوتا ہے جس سے آپ کی پکچر لی جاتی ہے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے تو کیا ہے کہ وہ دیجیٹل کیمرہ ایز ایز ان انپوٹ ڈیوائس جو ہے وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے سو آپ کو آج کی سمجھ آگی ہوگی آج ہم نے تھوڑا بہت انٹرڈکشن پڑھا ہے انپوٹ آوٹپٹ ڈیوائس کا اور انپوٹ ڈیوائس کی کی کٹیگریز کو ہم نے آج ڈسکس کیا اللہ حافظ ڈیوائیو اللہ حافظ ڈیوائیو موسیقی